ڈلی کے پرائیوٹ سکول میں بم کی خبار ایمیل سے بم ہونے کی جانکاری دی گئی پولیس سکول میں سرچ آپریشن کر رہی عدیق کے دفتر میں خون کے دھبے ملنے پر بڑا دعویہ سورسز کے مطابق خون میں انسانی ہیمو گلوبین ملنے کی پوچھتی ہو گئی ہے آس پاس کے کلینک اور اسپتالوں میں پولیس کی پوچھتاچ آج آئے گی ایفیسل کی ریپورٹ عدیق اور اشرف کے ہتھیاروں سے اسٹی ایف نے پرطابگر جیل میں پوچھتاچ کی بیتی رات تینوں ہتھیارے لولیش سنی اور عرون سے پوچھتاچ ہوئی ہے فرار شاہستہ کو لے کر پریاغراج پولیس نے آشنگ کا جتائی ہے کہ پولیس سے بچنے کے لیے مسجد میں چھپی ہوئی ہے پولیس کے پہنچتے برکہ پہنے مہلائیں اس کو بچانے کے لیے آگے آ جاتی عدیق کے وکیل خان سولت حنیف کی مشکلیں بڑھنے والی ہے پولیس نے سولت حنیف کی پولیس نیکہ سڑی کی ریمانڈ کی ہے سی جی ایم کورٹ میں عرضی داخل کی گئی باہو بلی آنند مہن کی رہائی پار مہا گٹ بندھن میں بیواد سی پی آئی ایم ایل نے بھادسی کانڈ میں بائیس سال سے جیل میں بند چھے ٹاڑا بندیوں کو رہا کرنی کی بانگ کی ہے رہائی کے لیے نیم بدلنے کے فیصلے پار آئی ایس ایس ایسوسییشن نے سوال اٹھائیں آنند مہن کی رہائی پار کرشنیہ کی پتنی اوما کرشنیہ کا درد شلکہ ٹی وی نائن سے کہا ہمارے ساتھ ہنیائے ہوا ہے آنند مہن کے لیے نیموں میں بدلاغ غلط ہے پنجاب کے پورو سیام پرکاشر سنگھ بادل کا گروار کو ہوگا انتیم سنسکار شدھانجلی دے نے چندگر جائیں گے پی امودی کیندر سرکار نے دو دن کے راج کی شوک کا اعلان کیا ہے پرکاشر سنگھ بادل کے پارتیف شریر کو انتیم درشنوں کے لیے شیرومنی آکالی دل کے چندگر ستھت کاریالے میں صبح دس سے دوپہر بارہ بجے تک رکھا جائے گا دوپہر بارہ بجے کے بعد چندگر سے بھٹنڈا کے لیے شف یاترہ نکالی جائے گی پی امودی آج سوراشٹو تمیل سنگمم کے سماؤپن سمہاروں کو سمبودھت کریں گے پی امودی تھوڑی دیر کے بعد ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کارکرم کو سمبودھت کریں گے دلی میں پہلوانوں کے پردرشن پر کانگریس ماہ سچی پریانکا گاندھی کا ٹویٹ لکھا کھلاڑی دیش کا مان ہوتے ہیں کھلاڑیوں کے آروپوں کی جاج ہو پردرشن کو راج نتک پارٹیوں کے سمرتن پر بولے پہلوان بجرنگ پونیاں منچ کھلا ہے دیش کا کوئی بھی ناغریک سمرتن کر سکتا ہے بریج بھوشن سنگ اگر نردوش ہے تو ثابت کریں پترکار حامد میر کے خلاصے سے باکھلائی پاکستانی آرمی کہا سینہ پار اناب شناب دعوی صحیح نہیں ضرورت پڑی تو جنگ کے لیے تیار پونچھ اٹیک کے بعد بھارت کی سخت رکھ سے آتنگ کے ملک میں ہر کام ایسیو بیٹھاک کے لیے دلی نہیں آئیں گے پاکستانی رکشہ منتری خوخاجہ آصف ورچولی شامل ہوں گے پونچھ آتنگ کے حملے کی بعد بھارت کا بڑا فیصلہ اسیو بیٹھاک میں جے شنکر اور بلابل بھٹوں میں الگ سے نہیں ہوگی کوئی بات سودان میں فسے بھارتیوں کو لانے کے لیے آپریشن ناکاویری جاری ہے تین جتھوں میں پانسو سے زیادہ بھارتی سعودی عرب سکھ کے جدہ پہنچے ہیں مدد کے لیے بھارت نے سعودی سرکار کا آبھار جتایا پیا موڈی تیس اپریل کو کرناٹک میں کریں گے چنہ پرچار کولار چن پٹن اور بیلور میں کریں گے ریلی محسور میں روڈ شو کر بی جے پی کو جتانی کی کریں گے اپیل ٹیونین بھارت فرش سے ایکسپلوزیف بات چیتیں بولے گرہ منتری عمیشہ کرناٹک میں پھر بن ایک بی جے پی سرکار سارے چنہوی سرکبے گلت ثابت ہوں گے کانگرس توشٹی کرنگ کی راج نیتی کر رہی آج کرناٹک کے چنہوی دورے پار سیم شیفرہ سنگھ چوہان تین ویدان سبھا سیٹوں پر کریں گے چنہو پرچار موکی منتری بسفراج ہو میں بھی پسطت رہیں گے جگدیش شوٹار کے کانگرس میں شامل ہونے پار اسمرتی ایرانی کا حملہ تہاں بی جے پی کے پیٹھ میں چھوڑا گھوپکار شوٹار کانگرس میں شامل ہو ہبلی میں پورپ سیم یدر اپا نے لنگائج سماج کے نتاؤں سے ملاقات کی تہاں شوٹار نہیں بی جے پی مدوار جیت رہا ہے چنہو سیم یوگی آج سے کرناٹک میں شروع کریں گے چنہو پرچار مانڈیا میں روڈ شو اور جن سبھا کو سمبودھت کریں گے پرتیبندیس سنگٹھان پی ایف آئی سے جڑے 19 آر اوپیوں کو جبلپور ہائی کوٹ سے جھٹکا ہائی کوٹ نے سبھی آر اوپیوں کی زمانہ ترضی کو خارج کیا گروگرام میں گوت اسکروں اور پولیس کی بیچ بھاگم بھاگ گوونش سے بھرا ٹرک لے کر بھاگ رہے تسکروں انٹول پلازا کے بیریر کو توڑا پولیس نے 20 کلومیٹر پیچھا کر کے پکڑا دیش میں کورونا کا کہہر پچھلے 24 گھنٹے میں 9629 کووڈ کیس دیش بھر میں ایکٹیف کیسز کی سنگھیا 61 ہزار کو کراس کر گئی